بسم اللہ الرحمن الرحیم باجوہ والی دوگلی پالیسی فوری بدلیں اور گیارہ جنوری تک اپنی غیر جانبداری شو کریں یہ کڑی شرائط پیش کی ہیں کپتان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تازہ ترین دوبارہ رابطہ ہوا ہے ٹریک ٹو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس میں عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ فوری مفاہمت کے لیے مقتدر قوتیں اچانک بیتاب کیوں ہو گئی ہیں اس حوالے سے دباؤ کہاں سے آیا یہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا وی باک کا موضوع ہے اس سنسنی خیز تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پاکستان کے دوست ممالک اور محبے وطن قوتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دو ٹوک اور واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ جب تک ملت کی اندر جاری موجودہ سیاسی بہران ختم نہیں ہوتا پاکستان معاشی مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتا اور دوستوں کی طرف سے بھی اب مزید ریسکیو نہیں کیا جائے گا جب تک پاکستان خود یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ اس مسئلے سے اس دردل سے نکلنے میں سیریس ہے ناظرین اس حوالے سے دباؤ جو آیا ہے وہ چین کی طرف سے سعودی عرب کی طرف سے آیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خود امریکہ اور آئی ایم ایف نے بھی یہی مناسب سمجھا ہے اور یہی پیغام دیا ہے کہ پاکستان تمام سیاسی قوتوں خاص طور پر عمران خان کو آن بورڈ کرے اور اگلے عام انتخابات کے حوالے سے کوئی روڈ میر تیہ کر کے اس دلدل سے نکلا جائے ناظرین مثل مشہور ہے کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو عمران خان نے گزشتہ روز جو اینکر پرسن سینئر جنرلسٹوں کے ساتھ ملاقات کی ہے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے باجوہ کی دوگلی پالیسی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ ایک طرح سے پیغام ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ باجوہ ڈاکٹرائن اب بدلا جائے باجوہ ڈاکٹرائن اب مزید نہیں چلے گا اگر آپ نے پی ٹی اے کے ساتھ وہی دھوکے بازی کی وہی سلوک کیا کہ وعدے کچھ اگر اسٹیبلشمنٹ کرپشن کے خلاف ہے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف ہے تو اسے محبے وطن قوتوں کو یہ بابر کرانا ہوگا یہ ثبوت دینا ہوگا کہ آنے والے سیٹم میں کرپشن کی لانت کا خاتمہ پہلی ترجیح ہوگا جی ناظرین ملک کو موجودہ معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے پچھلی جو کرپشن ہو چکی ہے اس کا حساب بھی لیا جائے لیکن موجودہ دور میں اور آنے والے دور میں کرپشن کے خلاف سخت ترین سزائیں نافذ کی جائیں اس حوالے سے نئی قانون سازی کی جائے اور کرپشن و بدنوانی میں ملوث لوگوں کو ملکی سیاست سے اور آئندہ اقتدار سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا جائے جب تک یہ بڑے سٹیپ نہیں لیے جائیں گے یہ اصول تہہ نہیں کیے جائیں گے ملک کے عوام بہنگائی کی دلدل میں پستے رہیں گے معاشی بدحالی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے گی ناظرین اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے افغانستان کے جو معاملات ہیں روس اور یوکرین کی جنگ ہے چین اور بھارت کی سردوں پر جو کشیدگی پھیلی ہوئی ہے ان تمام معاملات کی وجہ سے خود امریکہ بھی پریشان ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملات بگڑے تو پاکستان میں امریکہ کے خلاف جو پہلے ہی بہت غم و غصہ بایا جاتا ہے اور ملکی سب سے بڑی اور مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی اگر اس لہر میں بہ گئی تو پاکستان میں بھی کم و بیش ویسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جیسی انیس سو ستتر چھتر اور اٹھتر میں ایران میں آقا خمینی کے انقلاب کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی ان خدشات کی وجہ سے خود امریکی یہ چاہتے ہیں کہ امران خان کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے اور اگلے آمندخابات کے حوالے سے اس کے جو شکوک و شبہات ہیں انہیں دور کیا جائے تاکہ سسٹم آگے چلے ناظرین یہ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عالمی دباؤ کی وجہ سے دوستوں کے دباؤ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ہنگامی رابطہ ہوا ہے خان کے ساتھ اور انہیں یہ سگنل دیا گیا ہے کہ اگر وہ بھی تابعن کریں تو قبل از وقت انتخابات کی ان کی شرط مانی جا سکتی ہے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ ٹریک ٹو مذاکرات میں مقتدر قوتوں کے ساتھ جو جاری مذاکرات ہیں جو سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی خان کی شرط مانی جا سکتی ہے تاہم وہ بھی اپنے موقف میں نرمی پیدا کریں اور مخالف سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے لبو لہجے کو کسی حد تک بدلیں ناظرین کپتان نے اس حوالے سے اپنے دوستوں کے ساتھ جو مشورہ کیا ہے اور انہیں اعتماد میں لیا ہے اس دوران یہ رائے سامنے آئی ہے کہ خان نے بھی کچھ نرمی پیدا کرنے کا اندیا دے دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر کوئی ایسا سسٹم تیار ہو جائے گا کوئی ایسا مفاہمتی فارمولا نکل آئے گا کہ اپریل میں عام انتخابات کا انقاد ممکن ہو سکے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ کپتان کی جد و جہد اور کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور اگلے سال اپریل میں عام انتخابات کے انقاد کے حوالے سے پسے پردہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کے درمیان یہ جو تازہ ترین رابطے ہوئے ہیں اس کے بعد نون لیگ بخلائی ہوئی ہے اور جو آپ نے آج ان کی پریس کانسس نون لیگی رہنماؤں کی سنی انہوں نے یہی رونا رویا کہ ملک کے جو معاشی حالت ہے معاشی تباہی ہے اس کی وجہ پی ڈی ایم حکومت کی نا اہلی نہیں ہے امپورٹڈ سرکار کی نا اہلی نہیں ہے بلکہ امران خان کی پیدا کی ہوئی غیر یقینی صورتحال اس سارے مسئلے کی بنیادی وجہ ہے ناظرین انہیں یہ وضاحتیں پیش کرنے کے ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے دوست مبالک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مکمل ناکام ثابت ہوئی ہے اس لیے امران خان کا یہ مطالبہ جائز اور برحق ہے کہ اس سارے سسٹم کو آگے چلایا جائے اور موجودہ دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ملک میں نئے آمن تخابات ہوں ناظرین اس حوالے سے جو مزید پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتداروں کا اور دوست حباب کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی